تو دوستو اگر آپ کے بھی گلاب کے پودوں کی حالت کچھ اس طریقے سے ہو چکی ہے کہ ان کے اوپر نہ نئی برانچیس آ رہی ہیں نئے پتے نہیں نکل رہے پودا ایک جگہ پر تھہر چکا ہے نہ کوئی اس کے اوپر پھول کھل رہا ہے جیسے پودا ایک منت پہلے تھا ویسے ہی ایک جگہ پر رکا ہوا ہے تو آج جو میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں خاد استعمال کرنے کا جو خاد بتاؤں گا آپ نے وہ دھیان سے استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پودے کی گروہ دوبارہ سے شروع ہوگی اور آپ کے پودے دوبارہ سے لشکرین ہو جائیں گے اسی لیے میں اپنے پودے پر یہ خاد سب سے پہلے اپلائے کروں گا تاکہ آپ بھی اپنے پودے پر یہ خاد اپلائے کر سکیں تو دوستو یہ میرے پاس تقریباً تین سے چار چمچ ورمی کمپوسٹ موجود ہے جو کہ آپ کو کسی بھی گارڈن سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے یہ ایک بہت اچھی اورگینک خاد ہے اگر آپ کے علاقے میں یہ نہیں ملتی تو ڈسکرپشن میں میں نمبر دے دیتا ہوں وہاں سے آپ اسے آن لائن بھی اوڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ایڈ کرنے والے ہیں وہ بھی ایک اورگینک خاد ہے یہ ہے مسٹرڈ کےک سرسوں کھلی جسے کہتے ہیں اس کے اندر برپور مقدار میں نائٹروجن موجود ہے اس کے اندر فاسفورس موجود ہے اور بھی بہت سے ایسے نیوٹرینز موجود ہیں جو ہمارے پودوں کے اوپر پھول لانے میں اور پودے کو لشکرین رکھنے میں مدد کرتی ہے تو یہ تقریباً ایک چمچ میں نے لے لیا ہے تین چمچ تین سے چار چمچ ہم نے ورمی کمپوسٹ لیے ایک چمچ ہم نے یہ مسٹرڈ کےک لیا ہے سرسوں کھلی اس کے بعد جو چیز ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے دی اے پی جس کے اندر اٹھارہ پرسنٹ نائٹروجن موجود ہے اور چھائیس پرسنٹ فاسفورس موجود ہے جو ہمارے پودوں کی جڑوں کو نہ صرف مضبوط کرتا ہے بلکہ ہمارے پودے کی جڑے جو ہیں وہ مٹی کے اندر انہیں فال بناتا ہے کیونکہ آہ زیادہ تر جو ہمارے پودے کی جڑے فنگس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں یہ ہمارے پودے کی جڑوں کو طاقت دیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو نائٹر جو موجود ہے وہ ہمارے پودے کی اچھی گروت میں اور ہمارے پودے کی جو رکی ہوئی گروت ہے اسے تیز کرنے میں مدد کرتی ہے تو یہ تقریباً ایک چمچ میں نے لے لیا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے یہ مکس کرنے کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہمارا یہ پودہ ہے تقریباً اٹھارہ انچ کا یہ گملہ ہے جس کے اندر غلاب کا پودہ لگا ہوا ہے تو دوستو اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے تقریباً اس طریقے سے سائڈوں سے تقریباً دو سے تین انچ تک اس گملے کی مٹی کو باہر نکال لینا ہے کچھ اس طریقے سے مٹی کو نکال لیے کہ یہ پودے کا روڈ باؤل ہے وہ بلکل بھی ڈیمج نہ ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے روڈ باؤل کو بلکل بھی نہیں چھیڑا اور سائڈوں سے میں نے اس کی مٹی نکال لی ہے اب ہم کرنے والے کیا ہیں کہ اب ہمارے پاس یہ جو ہماری تیار کردہ خاد ہے اب ہم کچھ اس طریقے سے اسے اس پر اپلائے کریں گے کہ اس طریقے سے آپ نے اسے سپرنکل کر دینا ہے دوستو یہ خاد دیتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے پودے کی جو مٹی ہے وہ تھوڑی سی پہلے نم ہونی چاہیے جیسے کہ ونٹر سیزن چل رہا ہے تو ونٹر سیزن میں پہلے سے ہی مٹی نرم ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا ایک دن پہلے پانی دے سکتے ہیں یہ کام کرنے سے پہلے اب جو ہم نے خاد اس کے اندر ایڈ کی ہے وہ روٹین سے تھوڑی سی ہارڈ خاد اس کے اندر ایڈ کی ہے یعنی کہ ڈی اے پی تھوڑی سی ہم نے زیادہ استعمال کی ہے کیونکہ ونٹر سیزن ہے تو ونٹر سیزن کے اندر پودے کو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے اچھی خاد چاہیے ہوتی ہے تو پودے کو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو ہماری ہم نے اس کے اندر سے مٹی نکالی تھی وہ دوبارہ سے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے غلاب کے پودے کو جتنی آپ ڈی اے پی یا پھر جتنا این پی کے خاد دیں گے یہ اتنی ہی زیادہ فلاورنگ کرے گا کیونکہ اگر آپ اسے خاد نہیں دیتے تو اس کے اوپر نئے برز نکلنا بند ہو جاتے ہیں تقریباً ہر پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ اپنے پودے کو ڈی اے پی یا این پی کے خاد لازمی دے اگر وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اورگینک خاد جیسے کہ گائیں کا گوبر ہے وہ بھی بیسٹ ہے اس کے لیے ڈی کمپوس گوبر ہونا چاہیے اگر آپ سمر سیزن میں استعمال کر رہے ہیں اب جی ہم نے یہ مٹی اس کے اندر ڈال دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے اب ہم اسے تقریباً ایک دن بعد اسے پانی دیں گے آپ نے ایک دن بعد اسے پانی دینا ہے اسی وقت پانی بالکل بھی نہیں دینا اب میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس آپ کے بہت سارے سوال ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس ڈی اے پی موجود نہیں ہے تو ہم کیا استعمال کریں اگر ہمارے پاس ورمی کمپوسٹ موجود نہیں ہے تو کیا استعمال کریں اگر آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ موجود نہیں ہے تو آپ لیپ کمپوسٹ کے اندر اسے مکس کر کے دے سکتے ہیں اگر ڈی اے پی نہیں ہے این پی کے مکس کر لیں اور اگر مسٹرڈ کےک نہیں ہے تو نیم کھلی ایڈ کر لیں مسٹرڈ کےک یا نیم کھلی نہیں ہے تو آپ آن لائن اوڈر کر لیں جو ڈسکرپشن میں میں نے نمبر دیا ہے وہاں سے اگر دونوں آپ اوڈر نہیں کر سکتے یا منگواہ نہیں سکتے یا آپ کے پاس موجود نہیں ہے تب آپ انہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب یہ کام آپ نے تقریبا ڈیڑھ مہینے بعد دوبارہ کرنا ہے آپ نے روٹین میں پندرہ دن بعد یہ کام نہیں کرنا تقریبا ایک سے ڈیڑھ منت گزر جائے تب آپ اسے دوبارہ یہی کام کر سکتے ہیں اور آپ جب بھی یہ کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سیکنڈ ٹائم پر کریں یعنی کہ فل دوپہر میں یا پھر صبح کے ٹائم پر نہ کریں شام کے ٹائم پر یہ کام آپ کریں تو جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے پودے کی نئی گروت شروع ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی وڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے